اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اپنے پاس کلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو اور اگر اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو آپ شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے رام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ سمارے سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کے کلاس ہم شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انا عمت عليکم واوفوا باہدی اوفوا باہدکم وإیای فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما ماکم ولا تكونوا اولا كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا وإیای فاتقون یا بني اسرائیل اے اولاد یاقوب اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت اللتی جو انعمتو میں نے بخشی علیکم تمہیں واوفو اور پورا کرو بے اہدی میرا وعدہ اوفی میں پورا کروں گا بے اہدکم تمہارا وعدہ وإیایہ اور مجھی سے فارهبون ڈرو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اے اولاد یاقوب میری اس نعمت کو یاد کرو اللتی انعمتو علیکم جو میں نے تمہیں اتا کی تھی واوفو بے اہدی اور میرے ساتھ کیا ہو وعدہ پورا کرو اوفی بے اہدکم تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہو وعدہ پورا کروں وإیایہ فارهبون اور مجھی سے ڈرو اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی جلتی یا بني اسرائیل اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا لہٰذا اس مدنی سورہ سورہ بقرہ میں آیت زیر نظر آیت آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر ایک سو تریس تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جس میں انہیں اسلام کے دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کو ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے شروع میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت یلتی انعمت علیکم کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر کیسے کیسے انعمات فرمائے اس کا تقاضی یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہو کر اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کرتے جو اللہ تعالی نے ان سے لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اللہ کے بیجے ہوئے ہر نبی کی نبی پر ایمان لائیں گے اس کی اطاعت و فرمابرداری کریں گے لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کے حکام کو بدل ڈالا اس میں منمانی تعویلیں شروع کر دی وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے نئے دین اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین اختیار کر لیا تو ان کی عقیدت مندوں کا حجوم منتشر ہو جائے گا یعنی جو لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے ان سے محبت کرتے تھے ان سے نظر و نیاز جو وصول ہو رہی تھی انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ نظر و نیاز وہ مالی منفع جو اب تک انہیں اپنی عقیدت مندوں سے وصول ہو رہی تھی وہ بند ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں متنبیہ فرمایا کہ ایسی باتوں سے مت ڈرو اگر تمہیں ڈرنا ہے تو اپنے اللہ سے ڈرو جس کے قبض قدرت میں رزق کے سارے خزانے ہیں وہ جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے و آمنو بما آزلت مصدقا لیماماکم ولا تکونو اول کافر ولا تشترو بآیات سمن قلیلا و اییای فتقون و آمنو اور ایمان لاؤ بما اس پر انزلتو جو نازل کیا میں نے مصدقا تزدیق کرنے والا لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس ولا تکونو اور نہ ہو جو اول کافر پہلے کافر پہلے منکر بھی اس کے ولا تشترو اور نہ عوض لو بآیاتی میری آیات کے سمنا قیمت قلیلا تھوڑی و اییایہ اور مجھی سے فتقون ڈرو و آمنو بما انزلتو اور جو کلام میں نے نازل کیا یعنی قرآن پاک اس پر ایمان لیاو مصدقا لما معاکم جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے لما معاکم جو تمہارے پاس ہے و لا تکونو اول کافرم بھی اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ و لا تشترو بآیاتی سمن قلیلا اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو و اییایہ فتقون اور مجھی سے ڈرو کسی اور سے ڈرنے کے بجائے میرا ہی خوف اپنے دل میں رکو و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معاکم بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات و انجیل کی دعوت تھی اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھکنانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے ایک اس لحاظ سے قرآن کریم بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان میں تحریف کر ڈالی ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا اور ان کے احکام کو بدل ڈالا جس کی حقیقت قرآن کریم نے بھی واضح فرمائی ہے دوسرے قرآن اس حیثیت سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ان کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گویاں کی گئی تھی قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا اس کا تقاضی یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بد پرستوں سے پہلے ایمان لاتے اسلام قبول کرتے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے عرب کے بد پرست اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اسلام کو قبول کر رہے ہیں بنی اسرائیل اس رفتار سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تقضیب کرنے میں پیش پیش ہیں اس لئے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ بِي تم ہی سب سے پہلے قرآن کے منکر نہ بن جاؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتْتَقُونَ اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے اور بعض احکام بعض اوقات اس کے احکام کو بھی چھپا لیتے تھے ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے میں فرمایا گیا کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور حق کو بات کے ساتھ گڑھ مڑھ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے دامو فروخت نہ کرو اور اگر موہ مانگے دام ملیں تو بیچ دو بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر حق کو نہ بیچو کیونکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں حقیر تریر معاوضہ ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَعُونَ تُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا اُرْنَحِمْ تَلْبِسُوا مِلَاؤو الْحَقَّ حَقِّ بِالْبَاطِلِ بَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقِّ اور نہ چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ جب کہ تم تعلمون جانتے ہوں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ گھڑ مر نہ کرو وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ حق بات چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے اَتَامُلُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَالْرَّاكِينَ وَأَقِيمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ النَّمَاز وَآَاتُوا وَأَدَا كَرُوا الزَّكَاةَ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا اور رُكُو کرو مَعَالْرَّاكِعِينَ اور رُكُو کرنے والوں کے ساتھ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآاتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَرْكَعُوا مَعَالْرَّاكِعِينَ اور رُكُو کرو رُكو کرنے والوں کے ساتھ رکو کا ذکر خاص طور پر اس آیت میں اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کے نماز میں رکو نہیں ہوتا تھا کیا تم حکم دیتی ہو الناس لوگ بالبری نیکی کا وطن سونا اور بھول جاتی ہو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتی ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتی ہو وانتم تطلون الكتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتی ہو افلا تاقلون کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں علامائے بنی اسرائیل لوگوں کو یہ بات تو کہتی تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اس کے حکام پر عمل کرو لیکن خود ان کا یہ حال تھا کہ تھوڑی سی ذاتی منفعت کے خاطر اورات کے سریح حکام کو پس پشت ڈال دیتی تھی اور تورات کی بیان کردہ علامات اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دورخی پالسی سے منف فرماتے ہیں یہ زجر و توبیخ یہ ڈانٹ و ڈپٹ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم تو دے اور خود اس کی خلاف عمل پیرا ہو چاہے وہ یہودی کہلائے یا مسلمان قرآن کریم نے جا بجا قول عمر کے خلاف اختلاف سے رکا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ وَاسْتَعِينُوا اور مدد حاصل کرو بِالصَّبْرِ سَبْرِ سَبْرِ وَالصَّلَا وَالنَّمَاز وَإِنَّهَا بِشَكْوُ لَكَبِيرَةٌ بَڈِ دشوار اللہ مگر علا پر الخاشعین آجزی کرنے والے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور مدد حاصل کرو بِالصَّبْرِ سَبْرِ سَبْرِ وَالصَّلَا اور نماز سے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک نماز مشکل معلوم ہوتی ہے مگر اللہ مگر ان لوگوں کو نہیں علا الخاشعین جو خشو سے یعنی دھیان سے اور آجزی سے نماز پڑھتے ہیں اللَّذِينَ يَزُلْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّذِينَ جو لوگ يَزُلْنُونَ یقین رکھتے ہیں انہم کہ وہ ملاقُوا رُوبَرُو ہونے والے ہیں ربِّهِمْ اپنے رب کے وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ الیہِ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں اللَّذِينَ يَزُلْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ جو لوگ اس بات کا خیار رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ و یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللَّهُمَ جَلِلَ قُرْآنَ ربی قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وزحاب حمومنا وغمومنا اللہ منفعنا بالقرآن لزیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم وصلا اللہ وسلم ولا حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلی وآسحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ